ساہی فرمان کردے نے کہ آخر کڑیار تو منک سچیار کس طرح ہو گئے ایسا پرشن جب جی سابدیچ بھی ہے کیوں سچیارہ ہوئی ہے کیوں کڑے تٹے پال کمیں سچیار بنی ہیں تے جھوٹ دی کند کمیں ٹٹے ساہی فرمان کردے نے کہ جھوٹ دی کند اس ڈھانگ نال ٹوٹ سکتی ہے اور نال ایوی دستے نے کہ سارے دے سارے کور دادارو سچ ہے جنہوں گروہر جندیو جی مہاراج نے ایسا بھی آکھ ہے کہ سرب روگ کا اوکھد نہ جتنے مانسک روگ نے اہنکار ہے ترشنہ ہے دوبدہ ہے لوب ہے واشنہ ہے جھوٹ ہے نندہ ہے کرود ہے کام ہے لوب ہے مو ہے اس طرح دے ایمانسک روگ انمتنے اور انہیں مانسک روگان دے بوجھتوں شریر دے تل دے روگ جنم لیندے نے پرگٹ ہوندے نے دراصل نوے فصدی شریر دے تل دیاں بیماریاں دیاں انہ دیاں جڑا من دے چھوڑیاں دستی صدی ہی شریرک روگ نے باقی تے سب مانسک روگ من اتیانت روگی ہو گیا من روگانال بوجھل ہو گیا تو او بھار چونکے سارے دا سارا چک نہیں سکتا اوہ تن تک بھیج دیندہ پھر کچھ تن مو چکن واسدے دے دیندہ تو ہوں توں کچھ بیماریاں چک اصل نیچ تمام بیماریاں دی جڑ من دے چھوڑیاں تے پربودہ نام روگان دی جڑ نو ہی کٹ گندہ ہے ایسا دارو لوڑ لو جت وننے روگان کانڑ تے ایسا دارو ہے کی سچ ہی سارے پاپاں سارے روگان دا دارو ہے سارے روگ تے پاپ ایس سچ کٹ دیندہ ہے واقعی ایس چیار ہو گیا ہے تو پیچان سدگر دستے میں سچ تاں پر جانیے جانردے سچا ہوئے کود کی مل اترے تن کرے اچھا دھوئے مہارج کہنے دینے کس چیار تے تائیں جانے آ جائے گا جے ہردہ پاون ہو گیا ہے ہردہ سچا ہو گیا ہے ہردے دے سچ دا واسا ہو گیا ہے بھاو جس دی سوچن ہی سچ تے مبنی ہے جدا سوچنا سچ نہیں اُدھا ہردہ شد نہیں ہے اُدھا ہردہ پاون نہیں ہے سچ تو بینا سچ ہون دی نہیں کہو نانک سچ دے آئیے سچ ہوئے تاں سچ پائی ہے حقیقت ہے سچ تے سچ دا میل ہی ریندہ ہے سچ تو بینا کی سچ میں نے رکھ دی ہے سچ ہی سچ ہے واسدوکھ تے سچ دی پراپتی دینال ہی منک سچا ہو جاندہ ہے پاون ہو جاندہ ہے اُس دا سب کچھ پاون اُدھا روم روم پاون تو مہارج کے اندھنے سچیارتے تاں ہی جانے آ جائے گا کہ اُدھا سوچنی سچ تے مبنی ہو جائے اُدھے پھرنے سچے ہون اُدھے ویچار سچے ہون اُدھا فیصلہ سچا ہوئے تے اُو ہر وقت سچ دے پکش دے چھڑا ہوئے سچ دا ہی پک لوے تے سچ دا پک ہوئی لوے گا جو سچ سوچ دے سچ نو سوچ دے سچ نو ویچار دے سچ دے جدے کل پھرنے نے ایسا منوکھی سچ دے پک دے چھڑا ہو سکتا ہے اج سنسار دے چھ منوک دے سوچنی اتنی جھوٹی ہے ہردہ اتنا کڑی آرہ ہے کہ اے تھاں تھاں تے کور دے پک دے چھڑا ہوندے سچ دے پک دے چھڑا ہوندے کدھی کدھائیں کوئی عیسی سچ دے پک دے چھڑا ہوندے تو پھر سولی تے لٹک دے کدھی کدھائیں کوئی سکراوت سچ دے دامن پکڑ دے تو زہر دا پیالہ پینڈتے مجبور ہوندے کدھی کدھائیں گرنانک دے پنیوے سروپ گرو عرجن دیو جی مہاراج سچ دے پک دے چھڑے ہوندے شہید ہو جاندے اور کدھی کدھائیں کوئی مظلوم دی باں پکڑ دے صاحب گروتیک بہادر صاحب جی مہاراج اور اے حقیقت ہے اور آپ دا فرمان ہے باں جنان دی پکڑیے سر دیجے باں نہ چھوڑیے جس مظلوم دی باں پکڑ لئیے جس کمزور دی باں پکڑ لئیے ہوندے اے باں نہیں چھڑنے چاہے اپنا سروی چلا جائے اے نو بچانا ہے اے دی جو ہے رکھیا کرنے ہیں تو جس دی سوچنی سچ ہو گئی ہے تو ہر کرم دے تے سچ دے پکڑ دے چھڑا ہے صاحب کا دن تا ہی جانے آ جائے گا کہ یہ سچ آ رہا ہے سچ تاں پر جانئے جان ردے سچا ہوئے کوڑ کی مل اُترے تن کرے حچھا دوئے جد ہردے دے چھوڑ دی میل اُتر جاندی ہے تا تن بھی ساو ستھرا ہو جاندہ ہے تن بھی پاون ہو جاندہ ہے تن دے چھوڑی روگ چلے جاندنے تن دی اپویترتا بھی اپنے آپ دور ہو جاندی ہے حقیقت ہے کہ جس دا من شد ہے انہوں تن دی اپویترتا چنگی نہیں لگے گے وہ تننو بھی ساو ستھرا رکھے گا لیکن جدہ سارا زور تننو ساو ستھرا رکھن دے چھوڑے تے من دا خیال نہ ہوئے تا صاحب کا دن من میلے سب کچھ میلہ تن دھوتے من حچھا نہ ہوئے سچ تاں پر جانئے جان سچ دھرے پیار سچ آرطہ تاں ہوئے گا جس سچ نال پیار ہے سچ نال پیار دا مطلب پرماتما نال پیار ہے تے سمبند اسے نالی جوڑ دا ہے جس نال پیار ہے جس نال پیار نہیں اس نال کوئی رشتہ نہیں اس نال کوئی سمبند نہیں دوریاں بڑیاں بڑیاں اور یہ حقیقت ہے جو سچ تو دور ہے جو پرماتما تو دور ہے وہ کسے دے بھی نیڑے نہیں وہ دور ہی دور ہے مہارج کے اندینے جیدے اندر سچ دا پیار ہے بس وہی سچیار ہے سچ تاں پر جانئے جاں سچ دھرے پیار ناؤں سن من ریسیے تاں پائے موک دوار سچ دا نام سنیں پہ کھیڑا اندر پیدا ہو جائے رہستے رمز دی دنیا دیچ کھو جائے پرسنتا روم روم دیچوں ڈلن لگ پہ سچ نو سن کے تاں ساہیب کننے اس طرح دے سچیار نو موک دوار دی پرابتی ہوں دیئے او دے بندھن جنم مرن دے کٹے جاندے او دے بندھن پوربلے سنسکاران دے سارے دے سارے کٹے جاندے نے انو موک دوار دی پرابتی ہوں دیئے وہ مکت ہو جاندے دراصل ایسا دیکھیا گیا ہے کہ دھرم دا مول پھلوی موک ہے مکتی ہے ستنترتہ ہے اور یہ حقیقی ستنترتہ ہے ایسی ستنترتہ جنہاں پرابت ہو جائے وہ بیرونی غلامی نو پسند نہیں کرے گا اور سارے علی ستنترتہ دا باعث بنے گا پر دراصل جو اپنے سنسکاران دا غلام ہے اپنے وچاران دا غلام ہے جھوٹ دا غلام ہے وہ جگت نو غلام رکھ کے ہی سکھی ہوئے گا وہ جگت نو غلام رکھ کے ہی پرسند ہوئے گا حقیقت اے ہے کہ غلامہ نے ہی سنسار نو غلام کیتا ہوئے ہیں جو سویم ستنتر ہے مکت ہے مکت پرشاں نے کدھی سنسار دیچ غلامی نہیں لیا دی سنسار دیچ غلامی نو وہ ہی لیا آئے نے جڑے سویم اپنے سنسکاران دے اپنے وکاران دے غلام سن غلام نو بیرونی ستنترتہ چنگی نہیں لگ دی جس نو اندر دی ستنترتہ پرابتی ہوگی مکت دوار دی پرابتی ہوگی مکتی دی پرابتی ہوگی انہوں باہر دی غلامی بھی چنگی نہیں لگ دی وہ دنیا نو ازادی دے گا مکت کرے گا مکت دے گا دھرم دا پھلوی ہے مکتی ازادی دیش ازاد ہو جائے کیمہ کرنی ہے سچی ازادی نہیں سچی ازادی تے یہ کہ جنم مرن دے بندھن ٹوٹ جان سنسکاراں دے بندھن ٹوٹ جانا ورنہ ایسا ہوندہ ہے کہ دیش ازاد ہو گیا تاوی بندھا غلاماں دی طرح جی رہا ہوندہ ہے تاوی انیکاں بندھن اس دے اوپر ہوندہنے دنیا دے چھے انند دیش ازاد آکھے جاندہنے پر جے منکھ نو دیکھی تے اپنے سنسکاراں دا غلام ہے اپنے ملین وچاراں دا غلام ہے کوردہ غلام ہے تو جو کوردہ غلام ہے وہ بار ستنترتہ پسند نہیں کرے گا یہ جو کہلو ساری دنیا دے چھے اگر بیرونی طورتے بھی غلامی ہے تا غلامہ کر کے ہی غلامی ہے موکس پرشکاں کر کے تے بار مکتی ہی ہوں دیئے ستنترتہ ہی ہوں دیئے تو صاحب کے اندرے جو پرماتما دا نام سن دیا ہی پرسند ہو جائے تے جے دے اندر سچ دا پیار پیدا ہویا ہے پائے موک دوار انہوں موک دوار دی پرابتی ہو جان دیئے سچ تاں پر جانئے جان جگت جانے جیو تائیں سچ آر جانے آ جائے گا جے کر اس دے کل جیون دی جگتی ہوئے جیون دا ڈھنگ ہوئے تے جیون دی جگت کی ہے دراصل انہوں پتا ہوئے کی کھانا ہے کی پینا ہے کی پہننا ہے کی بولنا ہے کی ویکنا ہے کی سننا ہے سمجھ چی جیون شیلی جگتی دے چھ جس دے کول ہوئے سمجھ لو سچ آر ہے او دا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہسنا رونا بولنا یہ سب کچھ سچ دے تے مبنی ہوئے گا ایسے بندے دا بولنا سچ ویکنا سچ سونا سچ جاگنا سچ مرنا وی سچ ہر کرم دتے جد سچ دی مور ہوئے تے سمجھ لو یہ سچیار ہے تو مہاراج سچیار ہوئی ہے جد کل اس ڈھانگ دی جیون دی جگتی ہے سچ تاں پر جانیں جہاں جگت جانیں جی ہو دھرت کایا ساد کے وچ دے کرتا بھی ہو جیون دی مہان جگتی کیڑی ہے اور کیا ہونی چاہیہДیو مہاراج سچ دہ دھرتی روپی این جو ڈھڈی کعا ہے یہ جو شریر ہے یہ دھرتی ہے انہوں کرم ڈھوں مکر means کر کے آھے اگے कرم بھی جتنا پشو جگت ہے انہوں بھوگalez Erfahrung جتنا منکھی جگت پشو بھوکن لئی آیا ہے منکھ کچھ بھوکن لئی بھی آیا ہے پر Natalie کرن لئی بھی آیا ہے بیجن لئی بھی آیا ہے تو سہید کہنے کرم بھوم میں بھوو نام اس کرم بھومی ریچ نام بھیجو سچ نو بھیجو تاکہ روم روم دیچوں سچ پرگٹ ہوئے دھرتی دیچ جو کچھ بھیجاں گے وہ ہی بار پرگٹ ہوئے گا حقیقت ہے جو اس کایا دیچ پاواں گے وہ ہی کچھ بار نکلے گا جو پاوے بھانڈے وچ وستو سا نکلے کیا کوئی کرے وچارہ ایک بھانڈے دیچ ایک بوتل دیچ اگر شراب پریے تے ہون انڈے لیے تے آکھیے دیچوں شربت نکلے اے دیچوں عمرت نکلے نہیں جو کچھ اس دیچ پایا سی وہ ہی نکلے گا ایک بوتل دیچ شہد پایا ہے تے ہون شہد نکل رہیے بار تے بندہ آکھے اے دیچوں شراب نکلے نہیں جو کچھ پایا گیا ہے وہ ہی بار نکلے گا اگر ہر دے دی اس بھومی دیچ اس کایا دی دھرتی دیچ سچ نو بیجیا گیا ہے تو بار سچ ہی پرگٹ ہوگے گا اکھا دیچ کننا دیچ رسنا دیچ روم روم دیچ بار سچ ہی پرگٹ ہوگے گا پر اندر بیجیا ہی کود گیا ہے تو پھر روم روم دیچ کوڑ ہی بار پرگٹ ہوگے گا تو مہاراج کے اندھ نے ادھے کول جیون دی جھکتی ہوں دیئے سچیار دی پیچان ہے کہ اس کایا نو دھرتی بنا کے تو اجڑا کرتا پرک ہے اجڑا ایشور ہے او دا بیج اس کایا دیچ وہ بیج دے بھاو اس کرتے پرک دا جو نام ہے او دا جو سمرن ہے اے بیج وہ کایا دی دھرتی دیچ بوند ہے دھرت کایا ساد کے وچھ دے کرتا بھی ہو سچ تاں پر جانیے جاں سکھ سچی لے سچیارت تاں ہی جانے آ جائے گا جس سکھیا سچی لوے سچی سکھیا دیچ کی ہوند ہے سچی سکھیا دیچ اے ہوند ہے دیا جانے جی کی کچھ پن دان کرے وہ جیوان تے دیا کرے گا دان کرے گا پن کرے گا اس تو کسے نو چوٹ نہیں پہنچے گی اس تو جگت نو کچھ پراپتے ہووے گا اس تو چوٹ نہیں پہنچے گی اس سچیار دی پیچان ہے سچ تاں پر جانیے جاں آتم تیرت کرے نواز انترگت تیرت مل ناؤ انتریو تیرت اپنا انتشکرن دیچ وہ نواز کرے اپنی آتما دیچ وہ نواز کرے شد کر کے درسل سچیارت تاں جانے آ جائے گا کہ اس طرح دے آتما دی تیرت دیچ کوئی نواز کرے تے اشنان کرے ست گروہ نو پوچھ کے بے رہ کرے نواز پر سوالیں پیدا ہوں دے اس آتما دی تیرت تے نواز کوئی کس طرح کرے ست گروہ نو پوچھ کے شبد تو پریر نہ لے کے شبد دی وچار تو پریر نہ لے کے اس سچ دی تیرت تے نواز کرے تاں ہی سچیار جانے آ جائے گا سچ سبنا ہوئے دارو پاپ کڑے دوئے سارے پاپان دا دارو ہے سچ سارے پاپان دھو کے او بار کر دیں دے حقیقت ہے کہ سچ نو بھلا کے سچ نو اک پاسے رکھ کے اودہ سمرن اک پاسے رکھ کے کوئی بھی دھارمت کرم کریے او دنال پاپ مٹ دے نہیں نہ گیان نال مٹ دیں نہ دان نال مٹ دیں بڑے بڑے دانی میلے ویکھے گئے ہیں بڑے بڑے گیانی ملین ویکھے گئے ہیں بڑے بڑے دارشنک ہنکاری دیکھے گئے ہیں اور بڑے بڑے سماج سیو کی لٹے رے رکھے گئے ہیں بڑے بڑے دیش بغت پربل ڈھنگ دے ہنکاری رکھے گئے ہیں پر جو سچ نل جڑ گئے ہیں او دے سارے پاپ دور ہو جاندے ہیں او دے ساری میل دھل کے بار آ جاندی ہے ایس واسطے سچ ہی سارے پاپان دا دارو ہے سچ ہی سارے روگان دا دارو ہے تے سچ ہی سارے پاپانو جڑوں کٹ دیندہ ہے ایس واسطے ساہی شریگر نانک دیو جی مہاراج فرمان کردنے ہیں سچ سبنا ہوئے دارو پاپ کڑھے دھوئے نانک بکھانے بین تی جن سچ پلے ہوئے میں انہ دے اگوں جو دڑی کردہا بین تی کردہا ترلے کردہا کنہ دے اگوں جنہ دے پلے دیچ سچ ہے جنہ دے پردے دیچ سچ ہے میں انہ دے اگوں حکم نہیں کردہا میں انہ دے سامنے نہیں ہوندہ میں انہ دے جو دنیاں انہ دے اگوں کردہا جنہ دے کل سچ ہے دراصل جنہ دے کل سچ ہے وہ تے اتنا مہان ہے کہ جگدیاں مہان ہستیاں بھی وہ دے اگوں ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں ہونگیاں گرنانک دیو جی مہاراج دراصل ایدچ ایسا کہنا چاندے نے اور یہی کچھ کہہ رہنے کہ جگدے مہان جی بھی اس دے گوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونگے جنہ دے کل سچ ہے جو سچ نل جڑ گئے جدے کل سارے پاپوں نے دور کرن دا دارو سچ ہے وہ اتنا مہان ہے مہاراج کے ننانک وکھانے بین تھی جن سچ پلے ہوئے پوڑی